دوستو آج میں ایک کریچر سلیر مووی کو ایکسپین کرنے والا ہوں اور اس مووی کا نام ہے بلیڈ لیک اٹیک آب دی کلر سلمپریس مووی کی شروعات ہم لیک کو دیکھتے ہیں اور اس لیک پر ایک منٹیننس کا کرمچاری بوٹر لائن کو دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کرمچاری پر اس لیک کی بہت ساری مچنے اٹیک کر دیتی ہیں اور یہ کلر لیمپریس ہوتی ہیں اور اسے بری طرح سے گھائل کر کے مار دیتی ہیں اور پانی میں اس کی باڈی کو لے کر جاتی ہیں اس کے بعد سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم اسی ٹاؤن میں ایک پروار کو دیکھتے ہیں اس میں مائیکل اور اس کی وائف کیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی نکل ہوتی ہے سادہ ساتھ اس کا ایک چھوٹا لڑکا کائل بھی ہوتا ہے مائیکل فس اینڈ وائٹ لائف کا ایک آفیسر ہوتا ہے جو سمندری جیوہوں پر رچچ کرتا ہے تب ہی مائیکل کو اس کے اسسٹینٹ رچ کا کول آتا ہے وہ کہتا ہے کہ سہر کے ڈیم پر کچھ خرابی آ گئی ہے اس لئے تم جلدی سے یہاں آ جاؤ اس کے بعد مائیکل کہتا ہے وہ جلدی سے وہاں پہنچ جائے گا تب ہی یہاں پر نکول آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بیچ پر سمنگ کے لئے جانا چاہتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو لیک کے کنارے بیٹھ کے فسنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی کلر لیمپریس اس پر اٹیک کرتی ہیں اور اس کی آنکھ کو نکال کر کے کھا جاتی ہیں ساتھ ساتھ اس کی باڈی کو پانی میں لے جاتی ہیں اور اسے پوری طرح سے کھا جاتی ہیں جس سے اس کی بری طرح سے موت ہو جاتی ہے جب مائیکل لیک پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر اس کے اور بھی ساتھی ہوتے ہیں تب اس کا سسٹر رچ پتاتا ہے کہ دیم کے تروائن میں کچھ پرابرم آ گئی ہے کیونکہ اس لیک میں بہت زیادہ لیمپریس کی تعداد بڑھ سکی ہے جس سے کہ دروائن بند ہو گیا ہے ہم انہیں لیمپریس کو ختم کرنا ہوگا جب یہ لوگ بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی اس ٹاؤن کا میر بھی یہاں پر آ جاتا ہے وہ آتے ہی مائیکل کو کہتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ان لیمپریس کو مار دے کیونکہ اس لیک پر بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں جو کہ اب نہیں آ پا رہے ہیں جس سے اس کی کمائی بھی نہیں ہپا رہی ہوتی ہے تب مائیکل کہتا ہے کہ انہیں لیمپریس کو بھگانے یا مارنے کیلئے ایک دو دن تو چاہیے لیکن میر کہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کام کو کرے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تروائن سے ہوتے ہوئے کلل لیمپریس دوسری لیک میں پہن جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر کے اس لیک کی ساری مچھلیوں کو کھانے لگتی ہیں اس لیک کے کنارے پر بہت سارے ٹورسٹ ہوتے ہیں تب ہی مچھلیوں کا خون بہت زیادہ تیجی سے اس لیک میں پہنے لگتا ہے جسے دیکھ کر کے سب ہی لوگ در جاتے ہیں اور لیک سے باہر آ جاتے ہیں اب ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں جو کہ لیمپریس کے ایکسپٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ایکسپٹ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ کلل لیمپریس کو جب بھوگ لگتی ہے تو وہ انسانوں پر بھی حملہ کر سکتی ہیں تب ہی مائیکل کو نکول کا کول آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ لیگ میں کلل لیمپریس نے ساری مچھلیوں کو مار دیا ہے اور وہ بہت زیادہ گھورائی بھی ہوتی ہے مائیکل اس سے کہتا ہے کہ تم سانت ہو جاؤ یہ لیمپریس انسانوں پر حملہ نہیں کرتی ہیں یہ صرف تب ہی انسانوں پر حملہ کرتی ہیں جب یہ بہت زیادہ بھوگی ہوں اب مائیکل لیگ کو چیک کرنے کے لیے اپنے ایک اسسٹینٹ کو بھیجتا ہے جب وہ اسسٹینٹ لیگ میں ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کلل لیمپریس اٹیک کر دیتی ہیں اور اس کی بوڈی کو پانی میں لے جاتی ہیں اور اسے کھا جاتی ہیں مائیکل اپنے اسسٹینٹ کو کول کرتا ہے لیکن اس کی کول نہیں لگ رہی ہوتی ہے اس لیے مائیکل اپنے ساتھی کے ساتھ میں لیگ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اسسٹینٹ کی بوٹ پلٹی ہوئی ہے جب وہ اس بوٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس بوٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مائیکل کے ساتھی پر ایک کلل لیمپریس اٹیک کر دیتی ہے جسے مائیکل مار دیتا ہے اب مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ کلل لیمپریس بہت زیادہ بھوگی ہیں اس لیے انہوں نے اس کے ساتھی کو ساعدہ مار دیا ہوگا مائیکل کو ہسپیٹل سے کول آتا ہے جہاں پر اسے بتا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کی ڈیڈ بوڈی مل گئی ہے اب مائیکل اپنے ساتھی کے ساتھ ہسپیٹل کے لیے نکل جاتا ہے تب ہم ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بوڈی کا پوسٹ مارڈم کرنے کے لیے اس کی پیٹ کو کاٹتا ہے تب ہی اس میں سے کلر لیمپریسس نکلتی ہیں اور اس ڈاکٹر پر بھی اٹیک کر دیتی ہیں اور اس ڈاکٹر کو مار دیتی ہیں مائیکل اپنے ساتھ رچ کے ساتھ یہاں پر پہنچتا ہے تو بوڈی کی حالت کو دیکھ کر کہ مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ کلر لیمپریسس بوڈی کے اندر تھی اور وہ بوڈی کے اندرونی پارٹس کو کھا رہی تھیں مائیکل کو لیمپریسس کے نسان دکھائی دیتے ہیں جو کی بوٹر لائن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ لیمپریسس بوٹر لائن میں چلے گئی ہوتی ہیں تب ہی یہاں پر سہر کا میئر بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہسپیٹل کے لوگوں نے اسے بتا دیا ہوتا ہے کہ انہیں بوڈی مل گئی ہے اب مائیکل میئر سے کہتا ہے کہ انہیں بوٹر لائن کو بند کرنا ہوگا کیونکہ بوٹر لائن میں کلر لیمپریسس چلے گئی ہیں جو سہر کے لوگوں پر حملہ کر سکتی ہیں لیکن میئر صاف منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑی سی کلر لیمپریسس ہیں جو بوٹر لائن میں جا کر ہی مر جائیں گی مائیکل بتاتا ہے کہ یہ کلر لیمپریسس ایک گھنٹے میں ہزاروں سے بھی زیادہ انڈے دیتے ہیں جن سے ان کی آبادی بہت جلدی بڑھ جاتی ہے لیکن میئر بہت زیادہ برا انسان ہوتا ہے وہ مائیکل کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تب مائیکل سہر کی نیوی ریپٹر کو کھول کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو پانی والے جگہ سے دور رہیں جسے کہ کلر لیمپریسس ان پر اٹیک نہ کر سکیں اور ہو سکے تو سہر کو کھالی کر دیں اب مائیکل اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور پھر سے لیک کی طرف چلا جاتا ہے تب ہی نیکول کو اس کے فرینڈ کا کال آتا ہے جہاں اس کا فرینڈ بتاتا ہے کہ اس کی پڑوشن نے اس کے سویمنگ پول پر بھولا ہے اور وہ نیکول کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نیکول اپنے ماں کو بینا بتائے ہی چلی جاتی ہے جب نیکول اپنے فرینڈ کے ساتھ میں اس کے پڑوشن کے گھر پہنچتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ساتھ ان کی پڑوشن گھر پر نہیں ہے تب وہ دونوں سویمنگ پول میں سویمنگ کے لیے چلے جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک لیڈیز کی لاس دکھائی دیتی ہے جس میں سیکلن لیمپریز نکل رہی ہوتی ہے اور یہ لاس نیکول کے فرینڈ کی پڑوشن کی ہوتی ہے دیکھ کر کہ نیکول اور اس کا فرینڈ ڈر جاتے ہیں اور نیکول چیخنے لگتی ہے یہ دونوں ترنت ہی سویمنگ پول سے باہر آ جاتے ہیں اور یہ دونوں پولیس کو کال کر دیتے ہیں تب ہی نیکول کی آواز کو اس کی ماں سن لیتی ہے اور وہ بھی ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اب ہم نیکول کے بھائی کائلر کو باتروم میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر اسے بہت ساری کلال لیمپریز باتروم سے آتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں دیکھ کر کہ کائلر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بورڈر کے مارے ایک اسٹور روم میں جا کر کے چھپ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز پر مایکل کو سننے کے بعد سہر میں کافی زیادہ افراد تپری ہو گئی ہوتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سہر میں بہت ساری لیمپریز پانی سے نکل کر کے آ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں پر اٹیک کر رہی ہوتی ہیں دوسری طرف سہر کا میر جب باتروم میں ہوتا ہے تب اس کے باتروم سے لیمپریز نکلتی ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتی ہیں اور ایک لیمپریز اس کے سریر میں گھج جاتی ہے جس سے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اب ہم لیگ پر مایکل کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سی لیمپریز ڈیم کی دیوار پر چھپک چھپک کر کے چڑھ رہی ہوتی ہیں اور دیوار کو پار کر کے دوسری لیگ میں جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ لیمپریز اب بہت زیادہ بھوکی ہوتی ہیں مایکل کو ان لیمپریز کو مارنے کے لیے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے ساتھ ریت کو کہتا ہے کہ وہ سہر کے نقصے سے پتہ کریں گے کہ بوٹر لائن میں کہاں کہاں پر لیمپریز اس ہیں اور انہیں اکھٹا کریں گے جب ساری لیمپریز ایک گھڑے میں اکھٹا ہو جائیں گی تو اس گھڑے میں جہر ڈال کر کے لیمپریز کو مار دیں گے اب مایکل اپنے ساتھی کے ساتھ نقصے کو لینے کے لیے میر کے گھر پر پہنچ جاتا ہے جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کافی زیادہ لیمپریز ہوتی ہیں جو انہوں پر اٹیک کرنے لگتی ہیں تب یہ دونوں نقصہ لے کر کے کسی طرح سے وہاں سے بہار آ جاتے ہیں دوسری طرف نکول کی پڑوشن کے گھر پر پولس آ جاتی ہے جب پولس ڈیڈ باڈی کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تب اس ڈیڈ باڈی میں سے لیمپریز نکلتی ہیں اور اس پولس والے کو بھی مار دیتی ہیں اس سے ڈر کر کے یہ تینوں گھر سے بہار آ جاتے ہیں اب نکول کی ماں کیٹ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ کائلر کو دیکھنے کے لیے گھر میں جاتی ہے نکول کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تب ہی نکول کو اس کی ماں کی چیک سنائی دیتی ہے جب وہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نکول کی ماں باتروم میں ہیں اور وہاں پر بہت ساری کلل لیمپریز بھی ہیں تب ہی نکول ایک الیکٹرک بائر کو لے لیتی ہے اور وہ کلل لیمپریز کو اس سے مارنے لگتی ہے اور یہ دونوں کسی طرح سے وہاں سے بچ کر کے آ جاتے ہیں لیکن انہیں کائلر نہیں ملتا ہے جس سے کہ انہیں لگتا ہے شاید کائلر اب نہیں رہا ہے اور یہ دونوں رونے لگتی ہیں کائلر اسٹور میں بند ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نکول مائیکل کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ جلدی سے گھر آ جائے تب مائیکل کہتا ہے کہ وہ گھر پر ہی آ رہا ہے تب ہی نکول اور اس کی ماں پر کلل لیمپریز پانی سے نکل کر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہیں تب ہی نکول کی ماں انہوں اور پیٹرو ڈالتی ہے اور اس میں آگ لگا دیتی ہے جسے کہ وہاں پر موجود ساری کلل لیمپریز مر جاتی ہے تب ہی یہاں پر مائیکل بھی آ جاتا ہے تب نکول بتاتی ہے کہ کائلر انہیں نہیں مل رہا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ کائلر اپنے چسمیں کی مدد سے لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جسے کہ انہیں کائلر کا بتا چل جاتا ہے کہ وہ اسٹور روم میں ہے اب مائیکل کائلر کو لے کر کے آ جاتا ہے تب ہی یہاں پر نکول کا فرینڈ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس کی فیملی سہر کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہوتی ہے اب وہ ان کے ساتھ ہی جانے والا ہوتا ہے اب مائیکل کی بائی فر سے بتاتی ہے کہ یہ کائلر لیمپریس بجلی سے بہت زیادہ جلدی مر جاتی ہیں کیونکہ بات روم میں نکول نے انہیں بجلی سے بہت آسانی سے مار دیا تھا اب مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اس کے بعد مائیکل اپنے فیملی کو لے کر کے بجلی گھر کی اور جانے لگتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ لیمپریس کے لیور کو نکال لیں گے جس سے کہ لیمپریس ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتی ہیں جس سے کہ ہم لیمپریس کو ایک جگہ اکھٹک کر سکتے ہیں اب یہ لوگ بجلی پلانٹ پر پہنچ جاتے ہیں تب نکول اپنے فرینڈ کے ساتھ منسوچ کو ڈھوننے لگتی ہے جس سے کہ بجلی کو آن کیا جائے سکے اور مائیکل اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ٹنل میں بہت ساری لیور کو ڈال دیتا ہے جس سے کہ لیمپریس اٹریکٹ ہوتی ہیں اور وہاں پر اکھٹا ہونے لگتی ہیں مائیکل کا فرینڈ دیکھتا ہے کہ لیور بہت زیادہ کم ہے اس سے کہ بہت زیادہ کم لیمپریس اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد مائیکل کا فرینڈ سہر کو بچانے کے لیے اپنی قروانے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ چپکے سے ٹنل میں چلا جاتا ہے جہاں پر لیمپریس اس کی باڈی کو کھانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لیمپریس اکھٹا ہو جاتی ہیں تب ہی نکول مین سوچ کو آن کر دیتی ہے جس سے کہ بجلی کی وجہ سے ساری کی ساری لیمپریس مر جاتی ہیں مائیکل دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو کھو دیا ہوتا ہے تو ہم مووی کے لاشٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ سہر میں کلل لیمپریس ختم ہو گئی ہیں اب سہر کا مینٹے نے سہر کی سپائی کو کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک کلل لیمپریس اٹیک کر دیتی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ ابھی بھی کچھ کلل لیمپریس بچی ہوئی ہیں اور یہی پر اس مووی کا اندھ ہوتا ہے آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسے لگی کمیل جرور کرنا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور سے کر دینا